اگر انسان کو گائیڈنس نہ ملے تو وہ خود سے پھر راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے قَلَّذِي اَسْتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانِ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ اندھیرے جنگل میں کوئی بھٹک رہا ہو راستہ نہ مل رہا ہو وہ کتنی بڑی ٹینشن میں ہوگا لیکن اس ٹینشن میں جو آدمی اس پریشانی میں ہو منزل نہ مل رہی ہو اسے لوگ بلا رہے ہوں کہ راستہ یہ ہے اور ان کی پکار سننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات بھئی آپ سفر پہ جا رہے ہیں بھول گئے کوئٹہ جا رہے ہیں آپ اسے کوئٹہ تو آج کل نہ جائیں کیوں سردی بہت ہے لہور کی مثال دے دیتا ہوں کوئٹہ والے تو خود کراچی آ رہے ہیں آج کل لہور جا رہے ہیں آپ راستہ بھول گئے یعنی اپنی گاڑی پہ جا رہے تھے آپ کہیں کچھے میں نکل گئے گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے موبائل چھن گیا فرض کریں ڈاکو نے چھن لیا تو میپ ویپ سب ختم کچھے میں نکل گئے کوئی سائن بورڈ بھی نہیں ہے جس سے پتا چل رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے جب انسان گمرا ہو جاتا ہے راستہ اس سے گم ہو جاتا ہے تو کس قدر ٹینشن ہوتی ہے یہ ان لوگوں کو تجربہ ہوا ہے جو سفر کے دوران راستہ بھول جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو اب اس ٹینشن میں اگر کوئی آپ کو راستہ بتا دے کتنی خوشی ہوگی لیکن کوئی راستہ بتا رہا ہے کسی نے گاڑی روکی آپ کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو راستہ ہے یہ غلط سمت میں جا رہا ہے یہ تباہ کر دے گا آپ ڈاکووں کا راستہ ہے آگے چور بیٹھے ہوئے یہاں تو گاڑیاں اغوا ہو جاتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں ایک دفعہ ہم لیاری میں کہیں جا رہے تھے تو میں جاتے جاتے لوگوں نے کہا یہیں رک جاؤ اس سے آگے پرانے وقتوں کی بات ہے اس سے آگے جو جاتا ہے جاتا اپنی مرضی سے ہے آتا اپنی مرضی سے نہیں ہے اس کی جے میں خالی ہو جاتی ہیں اب نہیں ہے اب آمن ہو گیا الحمدللہ تو آپ کو لوگ بتا بھی رہے ہیں غلط راستہ ہے ادھر کو جاؤ گے پکڑے جاؤ گے جیبیں خالی کرتی جائیں گی لٹ جاؤ گے پٹ جاؤ گے اور آپ کو صحیح راستہ کا پتہ بھی نہیں ہے یا تو صحیح کا پتہ ہو نا آپ دلیل سے کہو یہ صحیح ہے اب چھوڑو میں نہیں سنتا آپ کی اعتراف بھی کر رہے ہو کہ مجھے نہیں پتہ صحیح راستہ کی دے رہے ہیں جو لوگ راستہ بتا رہے ہیں ان پر بھی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا بھولو بھائی لیکن یہی ٹینشن ہمارے ساتھ لائف اسٹائل کے بارے میں ہے لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے منزل کس چیز کو بنانا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے یہ چیزیں انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتا اس کے لیے اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے دیکھو کئی راستے میں آپ گم ہو جاتے ہو راستہ ایسا ہے جو پہلے سے دیکھا نہ ہو آپ نے تو اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ منزل کہاں ہے بولو بھائی اگر انسان اپنی عقل سے درست سمت کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تو حکومت کو سائن بورڈ لگانے کی ضرورت پڑھتی کہ لاہور ادھر ہے خانے وال بولتے کیوں نہیں آ رہے ہیں خانے وال اسٹیشن ادھر لاہور اسٹیشن ادھر پشاور سیدھا جائیے پڑھتی ضرورت سرگودہ والے ادھر ٹن ماریں گے فیصلہ باد والے ادھر سائن بورڈ ہوتا ہے گوگل میپ گائیڈ کرتا ہے یہ اسی لئے ساری چیزیں ہیں کہ عقل سے راستوں کا تائین کبھی بھی نہیں ہوتا پرانے زمانے میں جو لوگوں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے وہ ستاروں کی گائیڈنس یہ بہت علم تھا پہلے لوگوں کا ستاروں کا علم وہ والا علم نہیں جو نجومیوں کے پاس ہوتا ہے وہ علم بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے ستارے کیا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے ستارے آپ کی ڈیٹ آف برت یہ ہے تو اس کے حساب سے آپ کا ستارہ وہ پہلے ایک اخبار میں مضمون آیا کرتا تھا آپ کا برج جو ہے وہ یہ ہے آپ کا یہ ہے آپ کا اسٹار یہ ہے تو آپ یہ دیکھتے تھے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس میں جو پیشگوئیاں تھی نا امکان آپ کا سفر کا امکان ہے تھوڑا سا بھاری رہے گا عجیب سی فضول قسم کی تاکہ پکڑائی میں نہ آئے اگر سیدھا سیدھے بولتا ہے نہیں سفتے آپ کی شادی ہو جائے گی پھر نہیں ہوتی آدمی پریشان ہوتا ہے یار یہ کیا مزاگ یہ سفتے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی پھر جن جن کی ہو گئی ہے وہ ٹینشن میں آتے ہیں کہ یار یہ تو جھوڑ بول رہے ہو تو ایسی پیشگوئی یہ کرتے نہیں ہیں امکان رہے گا ایسے فضول قسم کی پیشگوئیاں کہ لوگ ویسے ہی وہم میں آ جائیں کہ کچھ تو ہے اور وہ افسرانے بالا کی طرف سے کچھ تناؤ رہے گا اب ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی افسرانے بالا تو ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹینشن تو وہ کوئی دنیا میں ایسا افسر دیکھا جو ٹینشن نہ دیتا ہو تو کچھ تناؤ رہے گا کچھ ریلیز کچھ آپ کو وہ ٹینشن کم کرے گا تو ظاہر ہے کبھی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے کبھی ٹینشن کم کر رہا ہوتا ہے یہ چیزیں نہ پی تو جانی سکتی ہیں فضول قسم کی بکوا ساتھ اللہ بچائے لوگ پڑے ہوئے ہیں ان میں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ایک صاحب کہنے لگے یہ ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں میں نے کہا ہاتھ جب انسان بند کرتا ہے تو جس اسٹائل میں بند کرے گا اسی اسٹائل میں لکیریں بن جاتی ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں مٹھی بند کر کے ہوتا ہے اس لئے اس کے ہاتھ میں کیا پڑ جاتی ہیں بولو نا بھائی لکیریں تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی وہ جب آپ ان کو دیکھ کے کچھ مستقبل کا پلان کر رہے ہوتے ہو تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم سے بڑا بے وقوف میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا یہ ہاتھوں کی لکیروں کا پیغام ہے ہر احمق اور بے وقوف کے لیے کہ جو ان پر غور کر رہا ہوتا ہے بچپن میں ہمیں بچے کہتے تھے یوں ملاؤ تو اگر یہ بے مکمل بن رہا ہے تو پھر تو ٹھیک رپورٹ صحیح ہے میرا بے مکمل نہیں من رہا تو بڑی لکیریں دائیں بائیں جا رہی ہیں وہ کہتے تھے بڑی کیا ہے ٹینشن میں رہو گے تو اللہ نے تو بچایا ہے بھے ٹینشن سے الحمدللہ اللہ بچائے رکھے جو پیشگوئیاں کرنے والے تھے ان کی لکیریں صحیح ہو کے بھی بیچاروں کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی تو ستاروں کا جو ہے نا یہ نجومی وجومی کچھ بھی نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نجومیوں کے پاس آئے کاہنوں کے پاس آئے تو اس نے انکار کیا اس کلام کا حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس نے انکار کیا اس کلام کا جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے یہ تو حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے زیارت کی نبی نے لیکن خیر یہ اختلافی موضوع ہے کہ نبی کی جو حدیث ہے کاہنوں کے بارے میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے اس کو کفر قرار دیا گیا ہے لیکن ایک ستاروں کا علم وہ ہوتا ہے جو ماہرین فلکیات جو سائنسدانوں کے پاس ہے اس ستاروں کی ستاروں کی وجود سے ان کی ڈائریکشن سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کدھر ہے کدھر جانا ہے سفر کدھر کرنا ہے تو یہ آج بھی ہوتا ہے بحری جہاز کے کپتان کے پاس یہ علم ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے اب تو کیلکولیشن ہو گئی ہے سب کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا اب دیکھیں سمندر میں تھوڑی سی دیر آپ آگے جا سفر کریں تو بالکل انسان اندھا ہو جاتا ہے سمندر میں اسے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جانا ہے سہرہ میں بھی ایسا ہی ہے سہرہ میں آپ نکلیں تو علامتیں ختم اب نہیں پتہ کہاں جانے ذرا سی ڈائریکشن آپ کی چینج ہوئی تو آپ کہیں کہ کہیں نکل جاؤ گے دیکھیں ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اگر تھوڑا سا دائیں ہو گئے تو یہ قبلے سے تھوڑا سا دائیں تھوڑی ہوگا جب وہاں پہنچے گی یہ لکیر ہماری تو پتہ نہیں کون سے ملک میں جا رہی ہوگی لیکن نماز میں تو اس کو قبول کر لیا گیا ہے کہ پورا فٹہ لے کے تھوڑی تم نماز میں کھڑے ہوگے تھوڑا سا دائیں بائیں ضرورت کی وجہ سے لیکن جب آپ سفر کرنا شروع کرتے ہو تو بالکل اس میں ایکیوریسی ہونی چاہیے ایک دم ناک کی سیدھ میں اور یہ بھی ضروری ہے کہ ناک بھی سیدھی ہو پھر ہی پھیلی تو ناک کی سیدھ میں جائے گا نا تو پہلے زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کے یہ سرئیہ ستارہ ہے یہ سہیل ہے یہ لوگ ایسے بتاتے تھے یہ تمہارے دائیں کندے پہ رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس کو دائیں کندے پہ اتنے زاویے سے رکھ کے سفر کروگے تو فلا ملک پہنچ جاؤگے بڑا ان کی کیلکولیشن ہوتی تھی کس موسم میں یہ ستارہ کہاں ہوگا تو ڈائریکشن کتنی چینج کرنی ہے اور بلکل صحیح سمک میں پہنچتے تھے وہ لوگ تو میں یہ اذکر رہا ہوں کہ راستے کا تعاین انسان اپنی کھوپڑی سے بولتے کیوں نہیں یار نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی گائیڈنس گوگل میپ بھی گائیڈ کرتا ہے ستارے بھی گائیڈ کرتے ہیں بہاڑ بھی گائیڈ کرتے ہیں علامتیں بھی گائیڈ کرتی ہیں اب لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کا بیان کہاں ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں نا میں کہتا ہوں بھئی ہمارا بیان الفلاحیہ مسجد میں ہوتا ہے جی الفلاحیہ مسجد کہاں ہے اب تو میں کہتا ہوں گوگل پہ لکھتو بھئی مفتی تاریخ مسعود ٹھک کر کے آ جائے گا لیکن ہر ایک کو گوگل کا استعمال آتا نہیں ہے یا ان کو مفتی تاریخ مسعود لکھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے واللہ وعالم تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی الفلاحیہ مسجد سیکٹر ٹین نورت کراچی چلو اس بہانے ایڈریس بھی شائع ہو جائے گا بیان میں آ جائیں گے لوگ بیان کا ٹائم ہے جمعہ کے دن ڈیڑھ بجے اور اتوار میں آڑ بجے اتوار میں عشاء کے بعد تو پبلک کو اب ایڈریس کیسے سمجھائے جاتا ہے بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں پھر بھی نہیں بہت سے بہت سے کی سمجھ میں آتا ہے پھر ہم ان کو بتاتے ہیں آپ رہتے کہاو جی میں صدر میں رہتا ہوں اچھا صدر میں آپ رہتے ہو تو پہلے تو آپ آؤ ناغن وہ اگر کہے ناغن کا بھی نہیں پتا ناغن چورنگی کا تو بھئی پھر آپ بھئی نیٹ پہ بیٹھ کے کچھ تو پتا ہو نا کراچی میں رہتے ہو یار تمہیں ڈیوی گیار اگر نہیں پتا تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ناغن کے پل پہ جب آپ اتر ہو گئے تو انڈو انڈا موڑ آئے گا اب یہ علامتیں ہیں نا انڈا موڑ کی علامت کیا ہے بھائی یہ ایک چوک ہوگا بیچ میں اس سے سیدھے ہاتھ پہ ایک لال رنگ کی مسجد ہوگی جس کو حبیبیا مسجد کہتے ہیں روڈ پہ آپ اور سیدھا آتے رہو گے آتے رہو گے ایک اور لال کلر کی مسجد آئے گی جیسے ہی ایک اور لال کلر کی مسجد آئے تو سیدھے ہاتھ پہ ٹرن مارنا ہے آپ نے سیدھے نہیں ہاں سیدھے ہاتھ پہ ٹرن مار کے جیسے ہی آپ وہاں پہنچو گے تو ایک وائٹ کلر کا گیٹ نظر آئے گا وہ بند ہوگا وہ کیا ہوگا بند ہوگا اسے جتنا بھی بجاتے رہو گے کھلے گا نہیں کیونکہ مجھے چار بجے سے بجنے کی آوازیں آنا شروع ہی آتی ہیں گیٹ کی مسجد کے یہ بچارے خادم تو صبح چار بجے سو رہے ہوتے ہیں اب کوئی تحجد پڑھنے والا دھار 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 دروازہ بجا رہا ہے تو وہ اگر بند نظر آئے تو پھر تھوڑا سا آگے جاؤ گے ایک پتلی گلی نظر آئے گی واقعی پتلی ہے وہ یہ علامتیں ہیں نا یہ علامتیں تمہیں گائیڈ کریں گی کہ اب ادھر موڑو اب ادھر موڑو اس میں جو درمیان میں گولے گھنڈے والے آ رہے ہیں گول گپے والے آ رہے ہیں جلیبی وہ تو میں نے حضف کر دیئے وہ اور زیادہ یعنی انسان کو منزل تک پہنچا دیں بھئی تو یہاں سے ٹن مارے گا ایک پان کی دکان آئے گی ادھر جاگے گھٹر کے ڈھکن پر دو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوں گے ادھر سے آج کل تو کراچی میں علامتیں یہی ہیں تو ادھر سے ٹن مارے گا تو ایک گول گپے والے مدر آئے گا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے بھی علامتیں بیان کی جاتی ہیں تو علامتیں بیان جو کی جاتی ہیں اس لیے کہ انسان راستے کا تعین اپنی عقل سے نہیں کر سکتا راستہ صحیح کون سا ہے اس کے لیے گائیڈنس چاہیے رہنمائی چاہیے اس کی جو پہلے سے راستہ جانتا ہو اس کی رہنمائی چاہیے جو جانتا ہے وہ بتائے گا آپ کو دیکھو چھوٹے موٹے راستوں کے لیے بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے زندگی کس ٹریک پہ گزرنی چاہیے یہ کوئی چھوٹا راستہ ہے ہے بھئی دیکھو ایک بڑی منزل ہوتی ہے ایک چھوٹی موٹی منزل ہوتی ہے بڑی منزل یہاں سے لاہور جانا چھوٹی منزل راستے میں واش روم کی بھی ضرورت ہوگی تو اس وقت آپ کی منزل واش روم بن جاتا ہے گاڑی روک کے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہاں بیت الخلا ہے پوچھ رہے ہو نا سر میں درد ہو رہا ہے چاہے کے آدھی ہیں تو راستے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہاں کوئی دودھ پتی چاہے کی وہ مل جائے گا یہ چھوٹی موٹی منزلیں ہیں اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے اس کے لیے بھی حکومت نے بورڈ لگایا ہوتا ہے موٹر وے پر کے ہوتل جو ہے نا بیس کلومیٹر دور ہے آپ سے ورنہ ایسا نہ ہو اسپیڈ میں ہوتل سے آگے نکل گیا پھر موٹر وے پر ریورس کرنے کا آپشن بھولونا بھائی نہیں ہے تو آگے نہ نکل جائے کہیں تو جو بڑی منزل ہے جو بڑا راستہ ہے وہ تو ہے زندگی گزارنے کا صحیح ٹریک کیا ہونا چاہیے یہ تو بڑا راستہ ہے اور یہ جو راستے ہیں کہ اس زندگی گزارنے کے دوران دوران سفر جو ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے کھانے کی بھی گھر کی بھی گاڑی کی بھی جو غریب ہے وہ ڈبلی گارہ سے گزارا چلائے گا اس کو کرایا چاہیے رکشے سے چلائے گا اور جو ہے بی بی کی بھی بچوں کی بھی والدین کی بھی یہ تو چھوٹے چھوٹے ویجن ہیں چھوٹی چھوٹی منزلیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی منزلوں کے لیے اور ان تک پہنچنے والے راستوں کے لیے تو گائیڈنس چاہیے ہمیں لیکن جو انسان کا اصل سفر ہے زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے وہ بغیر رہنمائی کے اپنی اقل سے فیصلہ کرو گے بتاؤ اس سے بڑی بے اقلی کی بات دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے یار نہیں آرہا سمجھ میں بھائی نہیں آرہا مزہ نہیں آرہا سمجھ میں آتا تو پھر چینج ہو چکے ہوتے ہیں نا وہ کمل اگلے جمعے پھر ویسے کے ویسے یہاں کے بیٹھے ہوتے ہیں بھئی اگلے جمعے آؤ تو پھر وہ ویسے کے ویسے کوئی چینجنگ تو نظر آئے دوبارہ سمجھاتا ہوں بہت آسان ہے ٹائم ہے ہمارے پاس جمعے کے بیان میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز سے پہلے تو آپ بھاگ نہیں سکتے تو ایک مثال کو دس دفعہ بھی ریپیٹ کریں گے آپ بھاگیں گے نہیں بورو کے کہ یار ہم جا رہے ہیں یار یہ کیا ایک دفعہ سمجھاتی اب دوبارہ وہی بات جمعے میں یہ فائدہ ہے عام بیانات میں یہ فائدہ نہیں عام بیان میں ایک دفعہ دوبارہ تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہو ابھی تو آپ آئے ہو جمعہ پڑھنے ہیں بیان تو گریبی میں سن رہے ہو کیونکہ جمعہ میں رش زیادہ ہوتا ہے اتوار والے بیان میں کم ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے مہانے لوگ بیان زیادہ سن لیتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو ہم نے یہ غمال بنایا ہوئے دوبارہ جلدی سے ایک دفعہ اور پر میری خواہش ہے دیکھو چھوٹی موٹی جو منزلیں ہیں جو اصل منزلیں آپ کی لاہور جا رہے ہو آپ اس کا ایڈریس کسی سے نہیں پوچھا آپ نے اس کا ایڈریس کسی سے نہیں پوچھا کہ لاہور کہاں ہے نہ گوگل میپ کو آن کیا بس گھر سے گاڑی لے کے یہ بھی نہیں پتا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے کچھ بھی نہیں پتا نکل لیے لیکن اصل منزل تک پہنچنے کے لیے جو چھوٹی موٹی منزلیں درمیان میں آتی ہیں کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے تو بھوک بھی لگتی ہے ہوتل چاہیے واش روم کا بھی تقاضہ ہوتا ہے بھائی کدھر جانا ہے بعض دفعہ نسوار چاہیے گھٹکے والوں کو گھٹکا چاہیے پان والوں کو پان چاہیے وہ گھر میں بھول آئے پان راستے میں کوئی شاپ مل جائے چائے چاہیے سٹا بھی بعض لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے لیکن ایسے لوگ ابھی مارکیٹ میں الحمدللہ کم ہیں اور بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں سٹے سے آگے تو اب آپ جا رہے ہو پہنچنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں ان کے لیے تو بڑی زبردست ریسرچ ہو رہی ہے گاڑی لے کے نکلے لاہور کا راستہ نہیں پتا جو اصل منزل ہے گھٹکے کا پوچھ رہا ہے بھائی گھٹکے کی دکان کدھر ہے یار چائے کی دکان کدھر ہے چائے کا ہوتل کھا ہے یار وہ میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے بچے کی پیمپر کی دروت پڑتی ہے کوئی اچھا جنرل سٹور ہے پیمپر بھی چاہیے یار وہ گاڑی میں کہیں ایسے پیٹرول ختم نہ ہو جائے تو کوئی پیٹرول پمپ بتا دینا وہ کہاں ہے بھائی وہ سینجی کی ادھر لائن بڑی لمبی لگی بھی ہے کوئی دوسرا سینجی کا اسٹیشن ہو تو بتا دینا بھائی وہ گاڑی کا پانی ختم ہو گیا ہے کہیں سے میٹھا پانی مل جائے ایک ایک چیز کے بارے میں گائیڈنس لوگ پوچھتے ہیں تو جا کہاں رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں جا کہا رہا ہے تو نے چلنا کس ٹریک پر ہے کہنے پتہ نہیں بس جہاں اچھا جنرل سٹور نظر آئے گا نا پیمپر لینے کے لیے ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا بھائی وہ پیمپر کی دکان ہے تو وہاں کیوں بیٹھ جائے گا کہ وہ اچھا مجھے بہت لگ رہا ہے اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا کہ اس کو کمبخت کو یہی نہیں پتا جانا کہاں ہے اس کی مثال ایسے جیسے کوئی گاڑی لے کے نکلا پتہ نہیں کہاں جانا ہے لوگ پوچھنے کہاں جا رہے گا بس جو اچھا لگے گا وہیں چلے جائیں گے